ڈلی کے دکچن چھتر کے اکھلا میں یمنا ندی کے کنارے استحت جامیاں میلیا اسلامیاں بھارت کا ایک پرمکھ ساروجانیک وشویدیالے ہے اسے کیندریہ وشویدیالے کا درجہ حاصل ہے انائیر فرینکنگ دو ہزار بائیس میں دیش بھر میں جامیاں میلیا اسلامیاں انورسیٹی کو تیسرا اسطحان پرابت ہوا ہے اور ورطمان میں جی ایم آئی کے وائس چانسلر کے پد پردیش کی پہلی مہیلہ نجمہ اکھتر پدستھاپی تھے یہاں پر داخلے کے لیے سی او ای ٹی یعنی کومن انورسیٹی انٹرنس ٹیسٹ کو پاس کرنا ضروری ہے یہ انورسیٹی بیٹے ورش اپنے اسطحابنا کے سو سال پورے کر چکا ہے اگر اس کے اتحاس پر نظر ڈالیں تو دیش کی آزادی سے پہلے انیس سو بیس میں سو تنترتہ سینانیوں دوارہ اس وشودیالے کی اسطحابنا کی گئی تھی سنستھاپک نیتاؤں میں مکھ روپ سے علی بریدرز کا نام دیا جاتا ہے جن میں محمد علی جوہر اور شوکت علی ہیں ساتھی مولانا ابوالکلام آزاد مکھ کے پرارمبک سنرکھچکوں میں سے ایک تھے تتھا حکیم اجمل خان جامیہ میلیا اسلامیہ کے پہلے چانسلر بنے جبکہ وائس چانسلر کے روپ میں محمد علی جوہر انیس سو بیس سے انیس سو تیس تک عبد المجید خواجہ انیس سو تیس سے انیس سو پچیس تک ڈاکٹر زاکر حسین انیس سو چھبیس سے انیس سو انتالیس تک محمد مجیب انیس سو انتالیس سے انیس سو تیہتر تک مسود حسین خان انیس سو تیہتر سے انیس سو اٹھتر تک انور جمال قدوئی انیس سو اٹھتر سے انیس سو تیراسی تک علی اشرف 1983 سے 1989 تک سید زہور قاسم 1989 سے 1991 تک بشیر الدین احمد 1991 سے 1996 تک محمد احمد زکی 1997 سے 2000 تک سید شاہد مہدی 2000 سے 2004 تک مشیر الحسن 2004 سے 2009 تک نجیب جنگ 2009 سے 2013 تک اور تلت احمد 2014 سے 2018 تک پد پر رہ چکے ہیں ورطمان میں نجمہ اختر 2019 سے پدستہ پتھ ہیں دیس کو آزاد کرانے کے لیے کئی آندولن چلائے گئے انہی میں اسحیوگ اور خلافت آندولن رہے جس میں جامعہ کا جنم ہوا اردو بھاشا میں جامعہ کا ارتھ ہے وشویدیالے اور ملیا کا ارتھ ہے راستیے بھارت کے تیسرے راستپتی ڈاکٹر زاکر حسین محس تیس سال کی عمر میں جامعہ میلیا اسلامیہ کے سنستھاپک صدس بنے تھے 1925 کو جامعہ میلیا کو علیگر سے دلی لائے گیا تب جامعہ کو کرول باغ شپٹ کیا گیا بعد میں ایک مارچ 1935 کو اسے دلی کے اکھلا میں لائے گیا تھا اور اس کے بعد 1936 میں اسے نئے کیمپس میں شپٹ کیا گیا جہاں جامعہ کے سبھی سنستھان لائے گئے اور دن با دن اس کی ترقی ہوتی گئی پھر 1988 میں ڈلی کا جامعہ میلیا اسلامیہ سینٹرل انورسٹی بن گیا آپ دیکھ رہے ہیں بیہار آج کل اور میں ہوں عمران علی آج میں یہاں پہ دلی میں ہوں اور دلی کا یہ جامعہ میلیا انورسٹی ہے سینٹرل انورسٹی تو اس انورسٹی میں پڑھائی کو لے کر ہم بات کریں گے یہاں کے کچھ چھاتروں سے کہ کیا محول ہے یہاں پر کس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے یہاں پر اور کس طرح سے بھاوش اپنا بنانے کے لیے بھاوش سوارنے کے لیے دور دراز سے بچے آتے ہیں یہاں پر چھاتر آتے ہیں یہاں پر جنرلزم کے سٹوڈنٹ ہیں یہاں پر مشفق خان صاحب یہ گیا سے ہی ان کا تعلق ہے گیا کی امام گنج سے کیا کہیں گے یہاں پر کیا محول ہے کس طرح سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ عمران بھائی کہ آپ ہمارے دلی پہنچے جامعہ پہنچے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا میں بیہار کے گیا زلہ کے امام گنج پرخند کے کورٹھی گوہوں سے بلانگ کرتا ہوں میں بھی ابھی جہاں پہ جامعہ میں آیا ہوں جنرلزم کا کورس کر رہا ہوں کیونکہ سے پہلے میں چلا میں خود کا بھی چانہ چلا رہا تھا نیس فورٹین بھارات کے نام سے یوٹیوب پہ تب مجھے رہا کہ نہیں اب جنرلزم کا کار کام کرنا تو لیگل طریقے سے کریں کورس کریں پڑھ لکے کریں پڑھ لکے کرتا کہ پوری جانکاری ہو اور اس کو سسٹیمٹیکلی کام کیا جائے اور کوئی بڑے چینل پر بڑے پلی فورم پر آکر کام کیا جائے اب مجھے یہ ہوا کہ نہیں اب جائیں کیونکہ میرے بھی پانچ پانچ بھائی جنرلزم میں پہلے سے موجود ہے جو نیشنہ چینل میں کام کر رہے ہیں اس کے لئے مجھے شوق ہوا کہ میں جاؤں اور پھر یہ اللہ کا شگر ہے کہ جنرلزم کے لیے میں جامعہ آیا اور سیکنڈ ٹائم میں میں نے نکال لیا فرسٹ ٹائم تو نہیں نکلا لیکن سیکنڈ سیکنڈ اٹیمٹ میں میں نے کالی فائٹ کیا گریجویشن کہاں سے کیا آپ نے گریجویشن میں نے مغد نیورسٹی سے کیا تو کیا انٹرینس میں کیا تھا کیا انٹرینس میں آپ کے کس طرح سے تیاری کرنی پڑے انٹرینس کے لیے انٹرینس کے لیے آپ کو جب گھر پہ رہتے ہیں تو آپ نے یہ اگر آپ کا کوئی پرانا دوست جامعہ کا ہے آپ کے ٹچ میں ہے یا کوئی بھی لوگ تو کسی طرح سے آپ سلیبس حاصل کر لیجے ورنہ جامعہ کے ویب سائٹ پہ سلیبس ہر سلیبس موجود ہے اس کو آپ نکال لیے اور پڑھئے اس کی تیاری کیجئے اور سب سے زیادہ جو پلس پوائنٹ ہوتا ہے جو اگزامینیشن ہوتا ہے انٹرینس کا جیسے ہم نے ابھی دوازار بائیس میں کالی فائٹ کیا تو آپ دوازار بائیس کا جو بچے کو تائیس میں اگزام دینا ہے تو وہ بائیس کا نکال لیں قریب قریب ملتا جلتا پیٹن ہوتا ہے اور اسی حساب سے کوششن آتا ہے اور پھر وہ اگزام آئے کالی فائی کرے نکل جاتا ہے فیوچر کو لے کر کیا لگتا ہے آپ کو کیا فیوچر ہے یہاں پر آپ جب جنرلیزم کر لیتے ہیں تو کیا فیوچر لگتا ہے اگر میں خاص کر جنرلیزم کے تعلق سے بات کروں اور جامعہ ملیا اسلامیہ یونیورسیٹی کے بات کروں تو یہ دیش کی ٹاپ ٹین میں بھی تیسرے نمبر پر یونیورسیٹی ہے اور یہاں کا جنرلیزم دیش کا نمبر ون پر مانا جاتا ہے کیونکہ اپنے ٹی وی چینل میں بڑے بڑے چینل کے جو اینکر ہے یا ریپورٹر ہے جو فیلال جو جاپ کر رہے ہیں جہاں تک میری جانکاری کے انجناوم کشب وغیرہ رویش کمان نے بھی یہاں پڑھائی کیا ہے خود ہمارے بھاجن جو کیے ہیں بھی وہ سہارا سمیہ میں سٹوڈیو ڈیریکٹر تھے ہیں شامشاد انجوم ابھی تو بدقسمتی سے اب وہ دنیا میں نہیں رہے اسی آگست میں ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے بھی یہی سے پڑھائی کیا میرے بھائی لوگ نے علیگر میں پڑھا پھر جامعہ میں آ کر پڑھا اس کے بعد جوب ہوا تو یہاں کا جو سب سے بڑا جامعہ کی جو میں خاص بات کروں یہاں پہ بچے آتے ہیں بھارت دیش کے الگ الگ صوبے سے آتے ہیں الگ الگ پردیش سے آتے ہیں ان کی زبانیں الگ ہوتی ہیں ان کا محول الگ ہوتا ہے ان کی مدر ٹنگ الگ ہوتی ہے لیکن جب وہ جامعہ کیمپس کے اندر آتے ہیں تو یہ ایک ایسا باغیشہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کے پھول سے ایسا اخلاق ہے باقی یونیورسٹی کے میں بات کروں خاص کر میں نے مگز یونیورسٹی میں پڑھائی کیا ہے بیہار سے تعلق رہا ہے تو ٹیچر کے اور بچوں کے بیچ میں ایک بڑا گیپ دیکھنے کو ملتا ہے جو وہ جامعہ کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ وہ گیپ نہیں ہوتا ہے اگر ابھی آپ ایز اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹیپارٹمنٹ کے کسی بھی ٹیچر سے مل کے بات کریں گے اور ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں اپنے فیچر کے بارے میں بات کریں تو آپ سے ایسا آپ کے سامنے پیش آتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے وہ یا میرا باپ ہے ان کی زبانیں ان کا اخلاق کسی کے لیے نہیں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو یہی بات ہے کہ لوگوں میں ایک آکرشن یہاں کے لیے ہے کہ لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہوگا وہ سٹوڈینٹ ہوگا جو جامعہ میں آ کر کہ تعلیم حاصل کر رہا ہو تو آپ نے جنرلیزم کو ہی کیوں چھونا آپ دوسرے سبجک میں کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں میں زیادہ میرا اچھا آپ کا خود کا انٹرس تھا کیونکہ ایک کو میں یوٹیوب سے کر رہا تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تو مجھے لگا کہ آپ آ کر کے نیشنان چانل میں کام کیا جائے تو اس سے ایک پروپرلی میں جاب میں رہوں گا اور ایک جو میرا سٹینڈڈ ہے وہ ہائی ہوگا پہلا یہ تھا دوسرا پولیٹکس سے تھا پولیٹکس سے بھی پرانا ناتا تھا کیونکہ فادر وغیرہ پولیٹکس میں تھے تو مجھے لگا کہ پولیٹکس بھی کرنی چاہیے لیکن پھر بولا نہیں سب سے اچھا پلٹ فارم وہ جنرلیزم کا ہے اور چوتھا اس تھم کہلاتا ہے اور کہیں نہ کہیں جو سرکار اور پبلک کے بیچ جو سانواد کا معاملہ ہے وہ جنرلیزم یا کیمانداری سے ایک اچھی طرح سے نبھا سکتا ہے اس لئے میں نے اس پلٹ فارم کو چھونا سب سے پہلے ہم آپ کا تعریف چاہیں گے کہاں سے ہے آپ میرا نام جاوید اختر ہے اور میرا تعلق رامپور یو پی سے ہے اور میں کافی ٹیم سے در جامیوں ملے ہیں سلامیوں میں طالیب حاصل کر رہا ہوں یہاں سے میں نے ایک ریزویشن بھی جامیوں سے کیا ہے کیا کہیں گے یہاں کی پڑھائی کو لے کر کیا سٹینڈرڈ ہے یہاں کی یہاں کا جو پڑھائی کا سٹینڈرڈ ہے وہ ہائی ہے جیسے دیلی انیورسٹی ہے وہ بھی پڑھائی کا سسٹم ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر مجھے یہاں لگتا ہے یہاں کیونکہ جو پروفیسر وغیرہ ہیں یا جو جامیہ کا سرکولیشن پورا ایزوکیشن کے سسٹم سے بنا ہوا وہ زیادہ بہتر ہے وہ پڑھائی کا پورا سسٹم منا ہوا ہے کلاسز وغیرہ اور ہیلپ وغیرہ میں جامیہ کے جو پروفیسر ہیں جو ہمارا اساتیز وغیرہ وہ زیادہ ہیلپ کرتے ہیں دو دیگر انیورسٹی کے مقابلے جیسے جینیو سے لے آؤ تو وہاں زیادہ کلوزم نہیں ہوتے ہیں سٹینڈرڈ اور ٹیچر وغیرہ یا ڈیو میں ٹیچر اور سٹینڈرڈ کا رابطہ رہتا ہے لیکن یہ پورے ڈیپائٹمنٹ کے ساتھ رہتا ہے اگر ہم ڈیپائٹمنٹ میں کوئی بھی دوسرا کوئی پروفیسر سے آگے مل سکتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ تو ہم ان سے آگے پوچھ سکتے ہیں بڑا بڑا مسئلہ آتا ہے ہوسٹل کا جو باہر کے لوگ آتے ہیں خاصت سے جو جنئر کلاس میں جب ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہوسٹل ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ہوسٹل کو لے کر کوئی مشکلیں ہیں یا کیا آسانیہ ہے ہوسٹل کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو ہوسٹل کم تعداد میں جو سپیسے وہ کم ہیں اور سٹڈوینٹ زیادہ ہیں تو اس کے بجے سارے سٹڈوینٹ کو تو ہوسٹل مل نہیں سکتا اس میں ہوتا جو انٹرویو کے بیس پر سیلیکشن ہوتا ہے انٹرویو میں جو کولیفائے کر لیے تو ان کو ہوسٹل مل جاتا جو ان کو کولیفائی نہیں ہو پاتا ہے ہوسٹل نہیں لینے چاہتے ہیں تو لوگ باہر سروائب کرتے ہیں ہوسٹل کا ہوسٹل کا ہی ہیں جو ایسی لوگوں نے گھر اپنے بنا رکھیں کسی دو تین منزل وہ ایک منزل میں ہو رہ رہے ہیں دو منزل کھا لیے تو وہ اس کو قرائے پر اٹھا دیتے ہیں پارٹ ٹائم ان کے انکم ہوئی آتی ہے اس سے کچھ لوگوں کو روزی رو ٹی سی پر چلی ہے پر لاؤز میں کیونکہ اگر ہوسٹل میں جو جامعیہ کے سٹوڈینٹ نہ آئے تو ان کی انکم بند ہو جاتی ہے تو ان کی انکم ڈیپینڈ کرتے ہیں جامعیہ کے سٹوڈینٹ کے اوپر تو جامعیہ کے سٹوڈینٹ باہر رہیں گے تو ان کا بھی خرچہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے سر کچھ لوگ اور ہے آپ پہ یہاں پر کس سبجیکٹ میں آپ میں نام محمد عریب میں یو پی کا ڈسٹک ویجنور سے کس بسان پور سے بلاؤنگ کرتا ہوں میرا ماسٹر کمپلیٹ ہو ہو جگا ہے لاسٹ ٹیئر میں ماسٹ میڈیا کورس کر رہا ہوں چھے ماسٹر کی سبجیکٹ میں کیا اور دو لینگویج میں ماسٹر کمپلیٹ ہو جگا ہے اور پیش ڈی اس سال پر پیشن کر رہا ہوں جامعیہ ملیا کے لیے ابھی کیا کر رہے ہیں ابھی میں ماسٹ میڈیا کورس کر رہا ہوں کیوں اس کی طرف آپ کا قیال آیا یہ کرنے کا یہ ہے کہ ابھی جب میرا ماسٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا تو پھر میرا گول تھا پیش ڈی کرنے کے لیے تو ابھی پیش ڈی کرنے کے لیے یہاں پر تھوڑا سا پیشن اچھے تھی لیوال ہمارا ہی ہونا چاہیے پیش ڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے تو فلال میں نے ابھی جام لائی بیڈی سب چیز جوائن کرنے کے لیے ماسٹ میڈیا کی کورس میں ایڈمیشن لینے تھا اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب آگے پیش ڈی میں ایڈمیشن کریں گے دیکھتے ہیں اب اب مارچ اپیل میں ایک سام فارم نکلیں گے انشاءاللہ اللہ دعا کریں کیا پڑھائی کا محول ہے یہاں پر بہت اچھا محول ہے جاملے کا بہت اچھا ہے ہر چیز فیسلٹیز ایویلیبل کرتے ہیں اسٹوڈینٹ کے لیے جاملے یہ لائی بیڈی ری ہے وہاں پر ہر ٹائم گرمی میں ایسی وغیرہ سب چیز بھی ٹھنڈی میں بہت اچھے تھے سب اسٹوڈینٹ اچھے پڑھتے ہیں پورا بہت اچھی فیسلٹیز کہاں سے تعلق ہے آپ کا میں ریال جلا سے تعلق رکھتا ہوں بیہار سے صبح بیہار سے کب سے یہاں پہ جامعہ میں پڑھ رہے ہیں میں دوہزار اٹھا انیس سے جامعہ میں ہیں انیس سے کس طرح سے یہاں آنے کا ارادہ کیسے بنا آپ کو یہ ایکچولی میں مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہوں اچھا اس کے بعد مجھے لنگویج کرنے کے لیے یہاں آنا تھا تو میں آربی یہاں پہ کیا اسکوپ لگ رہا ہے آپ کو جو ابھی اپنے ماس کومنیکیشن کو چھونا ہے نہیں اچھا اس کو اب اس سے آپ اسکریپٹ رائٹر بھی بن سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹر بھی بن سکتے ہیں اور مضمون لکھنے کا جب کلم کے صحافت کے بارے میں بہت اہمیت ہے صحافی کیا اکبر الابادی نے کہا تھا کہ کھیچو نہ کمانو کو نہ تلوار نکالو جب تو آپ مقابل ہو تو اخبار نکالو میٹے ہیں یہاں پہ کئی ایسے پیرنٹس ہے جو سنٹرل یونیسٹی میں ان کے بچے آتے ہیں تو ان میں خوف رہتا ہے کہ کیا ماحول ہوگا کس طرح سے وہاں پہ بچے کی تربیت ہوگی کیسے رہیں گے وہ ان کا فیوچر کا کیا ہوگا تو ماحول کو لے کر کیا محسوس کرتے ہیں آپ چونکہ مدر سے بیک گراؤنڈ سے ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہ سوال خاص طور سے کر رہا ہوں کہ اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ نہیں ماحول جامعہ کا ماحول بلکل الگ یونیورسٹی کی طرح دیکھا جائے تو یہاں الگ ملے گا آپ کو ڈیو ہو یا جینی ہو ایمیو ہو سب سے مختلف ملیں گے یہاں کے کلچر یہاں کی تحضی بلکل الگ ہے میرا نام رزوان حمد ہے اور بسکلی میں کرمتو گاؤن شہر شرگاٹی سے ہوں اور میں جامعہ میں جامعہ سے میں نے بی ایسی آنرز فیجکس کمپلیٹ کیا اس کے بعد پھر میں نے جامعہ سے ہی ایمی ایسی فیجکس کمپلیٹ کیا ابھی ساتھ میں میں نے بی ایسی گورنمنٹس اگزامس ہیں بی پی ایسی ہے سی جیل وغیر ہے اور نیکس پلان ہے انشاءاللہ بی ایسی کے لیے بھی ادھر کے اور بچے ہیں کیا یہاں پر ہیں جی میرے کزن ہے ایک تعلیب نام کا ہے اس نے بھی یہاں سامیہ سے گریجوشن ماسٹر کمپلیٹ کیا ان کی سیسٹر بھی ہے انہوں نے بھی بی ایر ٹرکیش کمپلیٹ کیا وہ بھی اب کا تو بڑا نبھا رہا ہے چکی اب ماسٹر یہاں سے کیا ہے کیسا رہا آپ کے پڑھائے کے دوران کیا کچھ محسوس کیا ہے اس انورسیٹی میں آپ نے جی ہاں کافی اچھا رہا ہے دوسرے انورسیٹی کے بنیزبت ہاں بلکل آہ کافی اچھا رہا ہے یہاں کا مہال جین یو اینڈ بی ایچ یو ڈی یو اور اڈی گرڈ ان سے کافی مختلف ہے اور یہاں پانے کے بعد بلکل مطلب اپنی کیریئر کو لے کر کے یا پھر کئی سارے پلیٹ فارم ہیں یہاں پر اور کئی سارے ایسے کورسز ہیں جن سے آپ پہ کمپنیز پلیسمنٹ کے لیے آتی ہے جیسے آپ ایم سی کورس کر سکتے ہیں بیٹک کورس ہے انجننگ ڈیپارٹمنٹ پولی ٹیکنک ہے ماسٹ کومنیکشن ہے بی ڈی ایسے جو نیٹ کے ثورو اینڈ ایم بی ایم بی ایسے نہیں ہے یہاں بی ڈی ایسے جو نیٹ کے ثورو ایڈمیشن ہوتا ہے اور لاڈ ڈیپارٹمنٹ کافی اچھا ہے جامیہ کا ماسٹ کومنیکشن کے بات کریں تو یہ تو کافی اچھا ہے سگرنڈ رینگ آئی تنگ ہے اور جامیہ کا ابھی جو رینکنگ ہے این آئی آریف میں وہ تھرڈ رینکنگ ہے اب تک کا سب سے بہترین رینک ہے اس کا جو این آئی آریف کی جو ٹیم ہے وہ انہوں نے جو اپنے گریڈنگ بھی کی ہے تو اے پلس پلس سے جامیہ کے گریڈنگ کیا بچوں کو رائے دیں گے جو یہاں آنا چاہتے ہیں کس طرح سے پڑھائی کریں وہ جی بلکل یہاں پر کافی سارے کورسج ہیں آپ آرٹس میں آنا چاہے تو اس میں بھی کئی سارے لینگریز ہیں آپ پر جیسے جامیہ نے کئی سارے کورسج بھی شروع کی ہے بی اے ٹرکیس بھی لیٹس ہے اس کے بعد بی اے کورین ہے بی اے سپینش ہے بی اے فرنچ ہے یہ ریگولر پرگرام شروع اس میں بھی کافی سی پلیسمنٹس ہے اور پارٹ ٹائم بھی کورسج کر سکتے ہے لینگریز سارے پارٹ ٹیم کورسج ہیں کیا جوب رہتا ہے اس میں پلیسمنٹ میں کمپنیز آتی ہیں باہر کے کمپنی آئیں گے اور اس میں پلیسمنٹ ہوتے ہیں سب سے پلیسمنٹ کے بعد کریں تو وہ بیٹک انجنیرنگ والوں کی ہے اس میں سکسٹی پرسنٹ پلیسمنٹ ہو جاتی ہے میں کہا رہا ہوں کہ جو بیہار سے یو پی سے اور دیگر اسٹیٹ سے بچے آنا چاہے ہاں کہ میں جامیہ یونیورسٹی کا سٹوڈینڈ بنوں تو وہ جامیہ کے ویب سائٹ پہ جائے اور سلے بس ڈاؤنلوڈ کر رہے جس کی بھی پی ریپیشن کر رہے تو اس کے حساب سے اکوڈنگ اس کے تیاری کر رہے تو ان کے لئے بڑھیاں رہے گا اور پھر فرم چیک کرتے رہے کب ڈیٹ ہے کیا ہے نہ تو وہ میرے لئے ان کے لئے بھی بیٹر ہوگا اور جامیہ کے لئے بڑھیاں تو بیورس آپ سن رہے تھے کئی ہمارے جو یہاں پر سینئر اسٹوڈنٹ ہیں جامیہ میں یہ لوگوں نے بہت اچھی رائے دی نئے چھاتروں کے لئے بھی اور بہت سارے اسکوپ بھی بتائے کہ کس کس سبجک میں کس طرح کا اسکوپ ہے تو ہم ملوا رہے تھے آپ کو کئی لوگوں سے یہاں پر اور جامیہ میں کیا محول ہے پڑھائی کا اس کو لے کر بھی بات کر رہے تھے ہم سے جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ